اللہو 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 حضرت عائشہ کے یہاں رکھنے والے تھے نیمہ شب داخل ہوئی رات کا ایک پہر گزر گیا حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ پیغمبر بستر پر موجود نہیں ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کئی ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کسی اور جوجہ کے پاس گئے ہیں خجرے سے باہن نکلی عجیم منظر دیکھا کہ پیغمبر ایک ختمی مرتبت زمین کے اوپر موجود ہیں سجدے میں سر ہے اپنے جسم کے آزا کو زمین سے لگایا ہوا ہے فریاد کر رہے ہیں اے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے عزت و شرافت طلب کرنا چاہتا ہے تیری بارگاہ میں صدر عرض ہو رہا ہوں اس دعا کے تلاوت بھی انشاءاللہ ہم عامال کے اندر کریں گے جب ام المؤمنین نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ اپنے حجرے کی جانب واپس لوٹ آئیں جب ختمی مرتبہ دوبارہ حجرے کے اندر تشریف لائے پیغمبر جانتے ہیں محسوس کر چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہہ کہ آج کی رات کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں یہ کونسی رات ہے اور پیغمبر نے کہا آج کی رات پروردگار عالم تین چیزوں کو معین کرتا ہے آج کی رات پروردگار عالم تین چیزوں کو معین کرتا ہے آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم رسک کی تخصیم کیا کرتا ہے رسک کی پریشانی کے اعتبار سے انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے رسک میں اضافہ ہو جائے پروردگار عالم رسک میں کشاتگی کر دے آج کی شب کو توفہ لے کر جائیے کہ کل کے دن اور آج کی شب کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک اہم ترین عمل ہے امام زمانے کے نام پر صدقہ نکالنا آج بھی شب کو نکالیے گا کل دن کو بھی نکالیے گا جو افراد چاہتے ہیں کہ رسک میں اضافہ ہو جائے ان کو ہم یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا عمل انجام دے اسے زمانے کے امام کے خاتمے لکھ دیں کہ مولا یہ آپ کے نام پر لکھ دیا خسن زن رکھتے ہوئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی ادھار نہیں رکھتی کبھی ادھار نہیں رکھتی مولا کائنات کا ایک چانے والا بہت سارے افراد کو کرزہ دیا کرتا تھا اور جب کرزہ دیا کرتا تھا ایک حساب کتاب کی بک بنا لی تھی جس میں لکھ دیا تھا یہ مولا کائنات کے نام پر لکھ دیا کسی کی شادی کا معاملہ ہے شادی کے پیسے دے دیا لکھ دیا مولا کائنات کے نام پر دے دیا کسی کا کوئی دوسرا معاملہ ہے پریشانی کو دور کر دیا مولا کائنات کے نام پر لکھ دیا تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ شخص خوڑانا شروع کر دیا کہ تو نیکی کیا کرتا تھا مولای کائنات کے نام پر لکھا کرتا تھا تیرا سب سے بڑا مقروض تو تیرا آقا ہے نعوذ باللہ من ذالک تیرا سب سے بڑا مقروض تیرا آقا ہے خواب کے عالم میں دیکھا کہ مولای کائنات تشریف لائے ہیں اور مولای کائنات یہ جملہ کہتے ہیں کہ شخص اب تک جو تو نے میرے نام کے ساتھ خرچ کیا ہے اس کا حساب میں تجھے پیش کر رہا ہوں جتنا اس نے مولا کے نام پر خرچ کیا تھا کہا کل فلانا شخص تجھے آ کر دیکھا جائے گا یہ وہ حق ہے جو تُو نے میرے لئے خرچ کیا تھا اور عجیب جملہ کہا کہ یاد رکھ یہ دنیا میں تو تجھے واپس کر رہا ہوں آخرت میں اس کا حساب الگ پڑا ہوا ہے کہ جو روزہ محشر تجھے دینے والا ہوں جو روزہ محشر تجھے دینے والا ہوں اب اگر کاروبار میں برکت چاہیے رسک کے اندر پشاہدگی چاہیے کاروباری حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں آپ کتنے پارٹنرز بناتے ہیں ہمارے آپ پارٹنرز کا ڈھوننے کا میار کیا ہوتا ہے جس کے پاس فینائنس زیادہ ہو جس کے پاس اسکلز زیادہ ہو میں آپ کو نیا میار دے رہا ہوں اپنا پارٹنر امام زمانہ کو بنا لیجئے اپنا پارٹنر امام زمانہ کو بنا لیجئے جب امام زمانہ پارٹنر ہوں گے میرا یقین ہے اگر آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوں گے سوچیں گے میرا پارٹنر راضی ہے یا نہیں ہے غلط کام نہیں ہو سکتا کئی خرچ کرنے جائیں گے خرچ کرتے ہوئے سوچیں گے کہ پارٹنر راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ کتنا حلال رسک آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوگا امام زمانہ کے صدقے کے اندر اور جب کما کے معصوم کے نام پر خرچ کر رہے ہوں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ دنیا میں تو واپس ملنے والا ہے آخرت میں اس سے کہیں گناہ زیادہ ملنے والا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دار نہیں رکھتے